اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ایر 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 ای حقیق اختارہ انہوں نے پسند کیا میا تصو شخصیت شخصیت من سے شخصیات میں سے علیتی جنہوں نے ترکت چھوڑا اثر ان اثر بارزن نمائن فی میں حیات الانسانیت انسانی زندگی پر اور مائیکل ہارٹ وہ شخص ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی شخصیات میں سے ایک سو ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جنہوں نے انسانی زندگی پر نمائن اور گہرہ اثر چھوڑا ہے وقتارہ رسول العظم اور اس نے پسند کیا رسول عظم کو محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم علا پر راس علمیاتی ان سو لوگوں میں سے سر فہرست اور مائیکل ہارٹ نے ان سو شخصیات میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سر فہرست رکھا اور یہ اعتراف ان اعتراف ہے من الغربی مغرب سے والا رئیب اور کوئی شک نہیں ہے بفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں و فضل الاسلامی اور فضل الاسلام میں علا پر البشریتی انسانی والہزاراتی تہذیب اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی فضیلت عظمت انسانیت اور تہذیب پر اسلام کے فضل اور کرم کا ایک واضح اعتراف ہے اور ہم کو لازمی طور پر سننا چاہیے ما جو یہکولو کہتا ہے مائکل مائکل فی کتاب ہی اپنی کتاب میں اور ہمیں لازمی طور پر اس بات کو سننا چاہیے جو کہ مائکل ہارٹ اپنی کتاب میں کہتا ہے اس کا بامحابرا ترجمہ دیکھتے ہیں مائکل ہارٹ اور یہ مائکل ہارٹ ہیں جو کہ ایک امریکی عیسائی تحقیق کرنے والے ہیں اور مائکل ہارٹ وہ شخص ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی شخصیات میں سے ایک سو ایسی شخصیات کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے انسانی زندگی پر گہرا اور واضح اثر چھوڑا ہے اور اس نے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سو لوگوں میں سے سب سے سری فہرست رکھا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی فضیلت عظمت انسانیت اور تہذیب پر اسلام کے فضل اور کرم کا واضح اعتراف ہے اور ہمیں لازمی طور پر اس بات کو سننا چاہیے جو کہ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں کہتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں پہلے واحد ایک انسان ہے اللہ جی جنہوں نے ناجہا کامیابی حاصل کی مطلقا نجاہا کامیابی مطلقا صرف فی میں المجال الدینی والدنیاوی دینی اور دنیاوی میدان میں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ میں واحد انسان ہیں جنہوں نے دینی اور دنیاوی میدان میں مکمل طور پر کامیابی حاصل کی فہوا پس وہ قدل وطہ تحقیق دا انہوں نے بلایا الالاسلامی اسلام کی طرف واناشرہو اور اس کو پھیلایا قواہدن ایک من سے آزمہ بڑے الدیانات مذاہب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی اور اس کی بڑے دینوں میں سے ایک ہی دین کی حیثیت سے اشاعت بھی کی مطلب اس کو پھیلایا وَأَصْبَحَا اور وہ ہو گئے قائدن قائد سیاسیاں سیاسی واسکریاں اور فوجی ودینیاں اور دینی اور آپ سیاسی فوجی اور دینی قائد بن گے ورغمہ اور باوجود اس کے مروری گزرنا سلا ست تین و آشارہ اور دس قرون ان صدیاں علا پر وفاتی ہی آپ کی وفات کو فائن ناپس بے شک اثرہو اس کا اثر لا یزالو ہمیشہ برقرار رہے گا متجدیدن نیا اور تازہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات پائے تیرہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی تعلیمات کا اثر بلکل تازہ ہے بیٹس کی ٹرانسلیشن اور مشکل الفاظ کے مانی بہت اچھے سے یاد کیجئے گا فیمانیہ